السلام علیکم جب ہم اسے موڈیفائے کرتے ہیں یعنی اس میں ہم جب چینجنگ لے کے آتے ہیں تو وہ پھر بھی ہمیں گٹ سٹیٹس چلانے پہ کہتا ہے کہ آپ کی اگنورڈ فائل جو ہے وہ بھی موڈیفائیڈ ہے تو میں آپ کو اس کا بھی طریقہ بتاؤں گا کہ یہ کیوں آتا ہے اور اس کو ہم لوگ کیسے سیٹ کر سکتے ہیں تو میں سب سے پہلے شفٹ دبا کے رائٹ کلک کروں گا اور گٹ بیش شیئر کر لوں گا تو جیسی میں گٹ بیش شیئر کرتا ہوں تو میں اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں سب سے پہلے سٹیٹس چلا کے چیک کرتا ہوں کیا یہ ہمارے پاس گٹ رپوزیٹری ہے بھی یا نہیں ہے تو یہ میرے پاس گٹ رپوزیٹری نہیں تھی تو میں اس کے لیے گٹ اینٹ کروں گا گٹ اینٹ کرنے کے بعد میں دوبارہ گٹ سٹیٹس کروں گا تو یہ مجھے کہے گا کہ ابھی میرے پاس تین فائل جو ہیں وہ انٹریکٹ ہیں انٹریکٹ کو ٹریک کرنے کا طریقہ یہ ہے میں ایڈ کرتا ہوں گٹ ایڈ مائنس مائنس اے کرتا ہوں تو یہ ساری فائلز سٹیجنگ ایریہ میں چلی جائیں گی اور اگر اب میں گٹ کمٹ مائنس ایم کرتا ہوں تو یہاں میں میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ میرے پاس انیشیل کمٹ ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ اپنی ایک فائل کو یہاں سے جو ارسلان ہے اس کو میں لکھتا ہوں ارسلان ون کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب میں اگر یہاں پہ جا کے گٹ سٹیٹس چلاتا ہوں تو یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایک فائل ارسلان والی جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر دی ہے اور ایک نیو فائل ایڈ کی ہے جو کہ انٹریکڈ ہے اور اس کا نام آپ نے رکھا ہے ارسلان ون ڈاٹ ٹی ایکس ٹی حالانکہ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا میں نے تو سمپلی ارسلان والی فائل کو میں نے ارسلان والی فائل کو سمپلی ارسلان ون نام میں رینیم کیا ہے تو اگر اب میں اس کو گٹ ایڈ کرتا ہوں اور اب میں گٹ سٹیٹس چلاتا ہوں تو یہ دیکھیں اب اس کو پتا چلا ہے جب میں نے اس کو سٹیجنگ ایریہ میں ڈالا ہے تو تب گٹ کو جا کے پتا چلا ہے کہ نیو فائل نہیں ایک ہم نے ایڈ کی ہم نے ارسلان.txt فائل کو ارسلان ون.txt فائل میں رینیم کر دی ہے تو اب میں سمپلی یہاں پہ git commit minus m کرتا ہوں اور یہاں پہ میں جا کے بتا دیتا ہوں کہ آپ نے renamed کر دی آپ یہاں پہ اپنا ایک اچھا سا commit message لکھ لیجئے گا جس سے آپ کو پتا چلے کہ آپ نے یہ چیز rename کیا اور کیوں کی تھی اچھا اور اگر اب میں یہاں پہ git status چلاتا ہوں تو اب دیکھیں میرے پاس working tree جو ہے ساری clean ہے تو اب میں آپ کو command کی مدد سے کیا کرتا ہوں کہ آپ کو renaming کر کے دکھاتا ہوں اب جیسے یہ hanan والی فائل ہے تو میں اس کو renaming کرتا ہوں hanan1 میں تو اس کا کیا طریقہ ہے آپ لکھیں گے simply mv hanan.txt کو آپ renaming کریں گے hanan1.txt ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں آپ کے پاس hanan والی جو فائل تھی وہ hanan1 فائل بن گئی ہے ٹھیک ہے تو اگر اب میں یہاں پہ git status چلاتا ہوں تو یہ مجھے کہے گا کہ hanan والی فائل جو ہے وہ delete ہوگی ہے اور hanan1.txt جو ہے وہ add ہوگی ہے جیسا کہ پہلے ہوا تھا اور اگر اب میں git add minus minus e کروں گا اور git status چلاؤں گا تو یہ مجھے بتائے گا کہ آپ نے hanan والی فائل کو hanan1.txt ٹھیکس ٹی میں ٹی ایکس ٹی میں rename کی ہے اور اب میں یہاں پہ دوبارہ اپنا git commit کا message چلا دوں گا git commit rename h2 h1 اور because of this reason ٹھیک ہے تو یہاں سے میرے پاس git commit ہو جائے گا ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ move command اور rename command تقریبا ایک ہی کام کر رہی ہے تقریبا کیا سیم ہی کام ہے ہوتا کیا ہے کہ جو hanan والی فائل تھی وہ rename ہوگی ہے hanan1 میں یا آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ hanan والی جو فائل ہے وہ move ہوگی ہے hanan1.txt میں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ hanan.txt جو ہے وہ rename ہوگی ہے hanan1.txt سے اچھا تو اگلی ہمارے پاس چیز رہ گی کہ آپ نے اپنی کسی فائل کو delete کیسے کرنا ہے تو میں یہاں سے اس کو simply delete کرتا ہوں اور delete کرنے کے بعد میں یہاں سے اگر get status چلاتا ہوں تو یہ اب مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ نے واقعی میں delete کر دیا تو میں get add کرتا ہوں نزی.txt والی فائل کو اور اگر اب میں یہاں پہ جا کے get status چلاتا ہوں تو یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ نے delete کر دیا نزی.txt والی فائل تو اب میں یہاں پہ get commit کر دیتا ہوں اپنا message اور یہاں پہ میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ نزی.txt file had been deleted یا has been deleted آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو run کر دیا i think میں نے کچھ اس میں issue کر دیا جس کی وجہ سے یہ میرے پاس delete نہیں ہوئی تو اس کو میں دیکھ لیتا ہوں دوبارہ کہ یہ کیا issue آ رہا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہمارے پاس commit ہوا اس کو میں دیکھ لیتا ہوں ذرا جلدی سے تو فیلال اس میں پتہ نہیں کیا issue آ رہا ہے میں اس کو یہ بند کرتا ہوں اور دوبارہ میں یہاں پہ جاتا ہوں اور get bash share کرتا ہوں اس سے ہمارے پاس جو get repository اس کے اندر کوئی changing نہیں آئے گی آپ نے گھبرانا نہیں ہے اس بات سے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہونا تو یہاں سے میں دوبارہ تھوڑا zoom کر لیا اور میں میں یہاں پہ جا کے get commit minus m کرتا ہوں اور یہاں پہ میں جا کے بتاتا ہوں کہ نظیر file نظیر dot txt file deleted ٹھیک ہے اور یہاں سے میرے پاس delete ہوگی ہے اور اگر اب میں یہاں پہ جا کے get status کرتا ہوں تو یہ مجھے کہہ رہا ہے working tree clean اچھا تو ابھی تک ہم نے renaming دیکھ لی moving دیکھ لی اور ہم نے deletion دیکھ لیا تو deletion file کا میں آپ کو ایک اور طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کہ command کی مدد سے آپ کیسے کریں جس طرح arslan one dot txt file تو اس کو میں اگر delete کرنا ہے تو میں اس کو rm کروں arslan dot txt کروں گا تو اگر اب میں یہاں پہ جا کے get status چلاتا ہوں تو ہے arslan one dot txt arslan dot txt جو ہے وہ file ہے ہی نہیں تھی اس کے پاس کیا وجہ تھی کہ arslan one نام تھا میں نے arslan لکھا تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ cannot remove arslan dot txt کہ یہ والی file exist ہی نہیں کرتی تو ہمیں یہ لکھنا چاہئے تھا کہ ہم لکھتے rm arslan one dot txt اب دیکھوں اگر اب میں دیکھتا ہوں کہ arslan one dot txt اڑ گی ہے ہاں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ arslan one dot txt والی file اڑ گی ہے اور اب میں یہاں پہ جا کے اگر get status چلاتا ہوں تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ delete کر چکے ہیں آپ اور اگر میں یہاں پہ جا کے get add minus minus a کرتا ہوں staging area میں ڈال کر میں یہاں سے get commit minus m کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ arslan one dot txt والی file جو ہے وہ delete ہو چکی ہے تو اگر میں یہاں پہ میں نظر بھی آگئے کہ working tree clean ہے تو اب میں آپ کو get ignore کے بارے میں بتاؤں گا تو یہاں پہ ایک میں new file add کرتا ہوں جس کا میں نام رکھتا ہوں ignore ٹھیک ہے میں اس کا نام رکھ رہا ہوں ignore ٹھیک ہے میں نے اس کا نام ignore رکھا اور ignore کے اندر میں نے کچھ text add کر کے میں نے اس کو save کر کے بند کر دیا تو اب میں یہاں پہ git status سلاتا ہوں تو مجھے کہہ رہا ہے کہ ignore dot txt جو ہے وہ untracked ہے اگر آپ untracked file کو git ignore کے اندر ڈالیں گے جیسے کہ میں یہاں پہ اب لکھتا ہوں git ignore میں پہلے add کر لیتا ہوں جیسے میں یہاں پہ لکھتا ہوں touch dot git ignore تو اگر اب میں یہاں پہ git status ڈالوں گا تو مجھے کہے گا کہ اب دو files آپ کی untracked ہیں تو دیکھیں git ignore بھی آ گیا اب ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ اب ہمارے پاس git ignore dot txt والی جو فائل ہے وہ untracked ہے اگر ہم untracked file کو dot git ignore کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ ignore ہو جاتی ہے unless کہ ہم نے dot git ignore کو modify کیا کیسے یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے dot git ignore کے اندر لکھنا ہے ignore dot txt ٹھیک ہے یہاں سے اس کو میں نے save کیا save کرنے کے بعد اب میں اگر یہاں پہ git status چلاوں گا تو دیکھیں وہ کہہ رہا ہے خالی dot git ignore جو ہے آپ کے پاس untracked ہے تو میں کیا کروں گا git add minus minus a کروں گا اور میں یہاں سے git commit minus m کروں گا اور یہاں پہ لکھوں گا dot git ignore added ٹھیک ہے اور یہاں پہ اب میں جا کے اگر git status چلاوں گا تو یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کی working tree clean ہے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ issue کیا آتا ہے issue کیا آتا ہے کہ جیسے دیکھیں اب hanan1.txt جو ہے آپ کے پاس track ہو رہی ہے اگر میں hanan1.txt فائل کو dot git ignore کے اندر ڈال دوں گا اور پھر میں git status چلاوں گا تو یہ مجھے کہے گا کہ آپ نے تو modification کی ہے کیسے ابھی دیکھیں میں dot git ignore کے اندر ڈالتا ہوں hanan اچھا میں یہ بھی پڑی رہنے دیں فائل اور یہاں پہ میں ڈالتا ہوں hanan1.txt اور یہاں سے میں نے اس کو enter مار دیا اور اگر اب میں یہاں پہ جا کے git status چلاوں گا تو یہ مجھے کہے گا کہ آپ نے dot git ignore کو modify کر دیا ہے ٹھیک ہے dot git ignore modify ہو گی اور اگر اب میں یہاں پہ git add minus minus a کر کے git commit minus m کروں گا اور یہاں پہ میں لکھوں گا کہ کچھ بھی میں لکھ دکھتا ہوں کہ dot git ignore added کر دی میں نے git status میں نے چلایا اب دیکھیں اب میں کیا کروں گا اب میں جا کے hanan1.txt کے اندر میں جا کے changing کروں گا تو اصولاں ہونا کیا چاہیے کہ مجھے کہنا چاہیے مجھے یہ پیغام آنا چاہیے git کی طرف سے کہ آپ نے hanan1 کے اندر کوئی changing نہیں کی تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں git status تو یہ کیا یہ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ hanan1.txt کے اندر آپ نے changing کر دی ہے حالانکہ hanan1.txt file اگر میں یہاں پہ git ignore کے اندر جا کے دیکھوں تو میں نے تو file add کی ہوئی ہے تو یہ کیا reason ہوا اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں reason کیا ہوتا ہے جب ہم نے کسی file کو track کیا ہوا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم .git ignore کے اندر اس کو ڈال دیتے ہیں تو وہ git ignore اس کو ignore نہیں کرتا تو اس کے لیے ہمیں ایک اور extra سے کمال چنانی پڑتی ہے ہم اس کو بولتے ہیں git rm minus minus cached hanan1.txt اچھا اب دیکھیں rm کا تو مطلب delete ہوتا ہے لیکن ابھی بھی دیکھیں delete نہیں ہوئی اگر اب میں git status چلاوں گا تو یہ مجھے کہے گا کہ آپ نے delete کر دی ہے حالانکہ میں نے delete نہیں کی اور اگر اب میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں دیکھیں یہاں پہ کہیں بھی delete نہیں ہوئی یہ آپ کو just کیا کر کے دیتی ہے command آپ کی untrack کر دیتی ہے تو اب میں کیا کروں گا اب اگر میں جہاں پہ جا کر dot git ignore کے اندر hanan1 dot txt لکھا ہوئے تو اب میں اگر یہاں پہ کرتا ہوں کہ git add minus minus a کرتا ہوں sorry میں git add dot git ignore کرتا ہوں یعنی میں git ignore کو staging area میں ڈالتا ہوں اور میں یہاں پہ بتاتا ہوں کہ اچھا دیکھیں اب میں نے git status اس نے delete ہو چکی ہے اور اگر اب میں یہاں پہ جا کے changing کرتا ہوں hanan1 dot txt کے اندر میں جا کے changing کی کیونکہ اب میرے پاس dot git ignore کے اندر hanan1 dot txt پہلے سے موجود ہے کہ ہم نے اس کو ignore کرنا اور اس کو میں untracked بھی کر چکا ہوں تو اگر اب میں git یہاں سے چلاتا ہوں git status تو دیکھیں تو اصل میں ہوا کیا ہے کہ ابھی اور یہاں پہ میں اب جا کے اگر git status چلاؤں گا تو دیکھیں یہ آپ کے پاس کہہ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ کے پاس ایک file پہلے سے tracked ہو رہی ہوگی تو آپ نے اس کو untrack کرنا ہے تب وہ git ignore کے اندر مائنس مائنس cached اور اس file کا نام لکھ اس file کا نام لکھ آپ نے یہ file delete کر دی ہے حالانگے وہ file آپ نے delete نہیں کی ہوگی آپ نے اس کو untrack کیا ہوگا اس کو untrack کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ staging area میں ڈالنا commit کرنا تو commit کرنے کے بعد آپ status check کر لینا ہے working tree clean ہو گئی working tree clean ہونے کے بعد آپ نے hanan.txt جس طرح file تھی اس کے اندر جا کے changing کرنی ہے اور آپ جا کے دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ساری چیزیں ignore ہوئی ہوگی یعنی کہ اس file کو پتہ ہی نہیں ہوگا میں آپ کو اور طریقہ بتا دیتا ہوں کہ اب hanan one dot txt file ignore ہوئی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہوئی میں اس کو delete کرنے کی کوشش کرتا ہوں hanan one dot txt تو یہ اس نے delete کر دی ہے تو اس کا کیا مطلب تھا کہ اب hanan one dot txt والی file ہمارے پاس ignore نہیں ہوئی ہوئی تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بات کی کہ جب کو file ignore ہوئی ہوگی تو آپ اس کو remove کر سکتے ہیں نہ آپ اس کو move یا rename کر سکتے ہیں تو کیونکہ وہ پہلے سے ہی آپ کے پاس untracked ہے اور وہ ignored ہوئی ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو مزید اس طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کو چاہیے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور جتنی میں نے اوپر دو تین ویڈیو ڈالی ہیں اس play list کے اندر آپ جا کے اس ویڈیو کو completely دیکھیں شکریہ اچھا تو ابھی تک ہم نے ایک چھوٹی سی مزید ڈاؤٹس کو کلیر کرنے کے لئے کہ git ignore کیا ہوتا ہے تو میں پہلے اپنی ویڈیو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ git ignore ہم اس وجہ سے use کرتے ہیں کہ جو files ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بار بار changing کرنی ہے یا یہ کچھ ایسی file ہے جو کچھ running کرنے کے دوران یا کچھ ہم جب اپنا code چلاتے ہیں تو file automatically update ہو جاتی ہے تو ہم اس طرح کی files کو ignore کر دیتے ہیں تو اس کو ignore کرنے کے لئے ہم .git ignore نام کی ایک file بناتے ہیں اور اس کے اندر ہم جا کے اس file کا نام لکھ دیتے ہیں جو ہم نے ignore کرانی ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ کئی دفعہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ .git ignore کے اندر اپنی file کا نام ڈال بھی دیتے ہیں لیکن جب بھی ہم اس میں modification کرتے ہیں اور git status چلاتے ہیں تو ہم کہتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیا ایسا ہونا چاہیے بھی تھا یا نہیں تو سب سے ہم کیا کریں گے میں اس folder میں چلا جاتا ہوں اور میں دوبارہ right click کر git share کرتا ہوں git share کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ git repository ہے بھی نہیں کیونکہ اس کام کے لیے میں دوبارہ git repository بنائی اور مجھے پتا ہے git repository نہیں تھی تو git init کر git add minus minus a کرتا ہوں git commit minus m کر کے میں ساتھ لکھتا ہوں کہ یہ initial commit ہے اور میں یہاں سے دوبارہ جا کے git status کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے سارا کام کر لی ہے اب میری ساری فائل جو ہیں track ہیں تو اب میں یہاں پہ ایک فائل بنا لیتا ہوں dot git ignore ٹھیک ہے اس کے لئے command use ہوتی ہے touch touch کی command کی کرتی ہے اب وہ کیا کرے گی dot git ignore نام کی ایک فائل بنا دے گی اور میں یہاں سے ایک اور فائل بنا لیتا ہوں بلکہ فائل میں نہیں بنا تھا touch میں اس ignore فائل کے اندر یہ ignoring dot text فائل کو اس کے اندر میں لکھ دیتا ہوں میں یہاں بھی لکھتا ہوں ignoring dot txt اچھا تو ہو نہ کیا چاہیے تھا کہ آپ کی ignoring dot txt فائل اب اس کے اندر چلی گی یہ dot git ignore کے اندر اور یہ پہلے سے track بھی تھی ہمارے پاس track فائل کو جب بھی آپ dot git ignore فائل کے اندر ڈالیں گے اور ایک دفعہ dot git ignore کو جب آپ stage area کر کے commit کر لیں گے اور اس کے بعد بھی اگر آپ ignoring dot txt کے اندر changing کریں گے تو وہ آپ کو کہے گا ignoring dot txt file has been modified تو یہ میں بھی آپ کر کے دکھاتا ہوں تو میں یہاں پہ git add کر لیتا ہوں dot git ignore کو میں staging area میں ڈال دیتا ہوں میں یہاں پہ git commit کرتا ہوں اور میں یہاں پہ جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ dot git ignore has been added ٹھیک ہے تو اب میں نے یہاں پہ add کر لی اور یہاں پہ جا کے git status کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو اب میں کیا کرتا ہوں اب میں ارسلان میں کون سی file ڈالی تھی ignoring dot txt تو میں ignoring dot txt کے اندر جا کے میں کچھ changing کرتا ہوں changing میں جیسے میں لکھتا ہوں کہ یہ میں نے کافی زیادہ code کے اندر تھوڑا change کر دیا یا یہ automatically ہی change ہو جاتا تھا تو میں اس کو ctrl s کر کے آب close کیا اب close کرنے کے بعد اگر میں یہاں پہ جا اور سلاتا ہوں تو یہ کہہ رہا کہ deleted ہو گی ہے حالان کہ اگر میں آپ دکھاؤ ہوں to ignoring dot txt ویسے پڑی ہوئی ہے حالان کہ یہ بلکل بھی نہیں ہوئی delete نہیں ہوئی تو میں یہاں پہ جا کے commit بھی کر دیتا ہوں کہ میں نے جو ہے by force untrack کیا ہے ignoring dot txt file کو ٹھیک ہے میں نے by force اس کو کر دیا sorry میں command complete نہیں لکھی میں یہاں پہ command میں commit صرف لکھ رہا ہوں مجھے یہاں پہ لکھنا چاہیے تھا git commit ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ اس نے untrack کر دیا by force untrack اس نے کر دیا اور اگر میں یہاں پہ جا get status کرتا ہوں تو دیکھیں working tree clean ہے اب میں کیا کروں گا اب ignoring dot text file کے اندر جاؤں اور میں یہاں پہ جا کے میں کافی زیادہ changing کر لوں گا میں xyz changing کی میں کچھ changing کیا دیکھیں اور اگر اب مجھے کہے گا کہ modified ہے یا نہیں اب کیسے کہہ سکتا ہے میں نے تو اس کو untrack کر دی ہے اور get ignore کے اندر بھی میں نے اس کو ڈالا آئے فائل کو تو میں یہاں پہ جا کے اگر میں لکھتا ہوں get status تو دیکھیں یہ کہہ رہا ہے working tree clean اچھا دیکھیں issue یہ ہی آرہا تھا کافی زیادہ لوگوں کو تو اور پھر اگر آپ اس میں changing کر یں تو وہ ہمیشہ سے آپ یہ ہی کہے گا کہ آپ اس کو modify کر چکے ہیں آپ اس کو stage کریں اور اس کو commit کریں تو امید کرتا ہوں یہ آپ کے ڈاؤٹس تھوڑے بہت clear ہو گئے ہوں گے